اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کہانین لسنرز آج میں ایک شورٹ سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے ایک خواب آنکھوں میں اس کی رائٹر ہیں شازیہ الطاف حاشمی چلیے چلتے ہیں کہانی کی جانب اسلام علیکم جی میں جازب اس نے اپنی پینٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکال کر دروازہ کھٹ کھٹایا تھا پتہ نہیں وسیم گھر میں تھا بھی کہ نہیں ایک تو گرمی سے برا حال تھا اور دوسرا وسیم منحوس نہ جانے کدھر گیا ہوا تھا صبح ہی بائیک مانگ کے لے گیا تھا اور واپسی کی راہ بھول گیا تھا ایک تو لوگ چیز مانگ کے لے جاتے ہیں اور پھر واپس کرنے کی زہمت بھی نہیں کرتے اس کا موبائل بھی مسلسل آف جا رہا تھا اب کبھی بائیک دے دوں بچو تو میرا نام بدل دینا وہ دل ہی دل میں ارادے باندھ رہا تھا ایک خوشبو بھرے خوشکوار جھونکے کی طرح دروازہ کھلا اور سامنے مہرین تھی نہائے ہوئے کھلے ہوئے بال اور گلے میں پڑا دپٹا اور اتنے گھنے لمبے وال وہ ساکت رہ گیا وہ بھول گیا تھا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا یہاں اور اگلے ہی پل وہ اندر قدم رکھ چکا تھا چائے پینگے کی تھنڈا اس کے آواز اتنی نرم تھی اور لہجہ اتنا دھیما کہ وہ مفہوط ہو کر رہ گیا جی پانی پلا دیں وہ کنکھیوں سے اسے تک رہا تھا وسیم کی کوئی بہن بھی تھی اسے پہلے شاید پتا نہیں تھا یا اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا تھنڈے تھار روح افزا کے نجانے کتنے ہی گلاس پھی گیا تھا اور لگتا تھا ابھی بھی پیاس باقی ہے بجھی نہیں رہی صبح دفتر جاتا تھا اور شام کو مغز ماری کر کے دھول چانٹتا واپس آتا تھا بلا وجہ ہی غصہ آنے لگتا تھا اور اب بھی وہ وسیم کو ٹھیک تھاک سنا کے جاتا مگر اب اس کے دل کی دنیا تہو پالا ہو کر رہ گئی تھی وہ بظاہر نیچے دیکھ رہا تھا مگر آنکھیں اس کے لمبے خوشبودار بالوں میں علچی ہوئی تھی وہ سامنے صوفے پر بیٹھی اور بھی باتیں کر رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا پتہ نہیں وہ جواب بھی دے رہا تھا جازب کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا پتہ نہیں وہ کیا چوری کر بیٹھا تھا نجانے کب افت آنٹی آ گئی تھی انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیٹ گئیں وسیم آ رہا ہے بائک لے کے پنکچر لگوا رہا ہے منی کی شاپ سے میں سودا لے کے آ گئی وہ پیچھے آ رہا ہے بیٹا ماذرہ چاہتی ہوں ہمیں بہت دیر ہو گئی کوئی بات نہیں خالہ کوئی بات نہیں وہ غائب تماغی سے کہہ کر اجازت لے کر اٹھ گیا تھا اسے اب وسیم کا انتظار بھی نہیں تھا لوگ یوں ہی بے حد شریف سمجھتے تھے جازب میاں آپ تو بلکل بھی شریف نہیں ہیں جاتے وقت کرمی نے برا حال کیا ہوا تھا تبتی ہوئی گلیاں اب نخلستان میں تبدیل ہو گئی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اڑتا جا رہا تھا تو میرے نال وسل بجا اور پھر خود ہی سیٹھیاں مارتا جا رہا تھا آگے اممہ موں کھولے گولے داغ رہی تھی کیا مر گیا وسیم بڑی بری عادت ہے اسے مانگنے تانگنے کی اب اس کمینے نکمے کو بائک دینا تو میں اس کا علاج بھی اچھی طرح کروں گی اممہ مسلسل وسیم کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور وہ مسکراتا رہا تھا دماغ چل گیا ہے لڑکے کا دوب میں عقل باہر ہی بھول آیا ہے وہ کمرے میں جا رہا تھا اور اممہ پیچھے پیچھے بڑھ بڑھا رہی تھی وہ مسرور سا بیٹ پر لیٹا ہوا تھا ان آنکھوں کی مستی کے افسانے ہزاروں ہیں آگ دونوں طرف پرابر لگی ہوئی تھی بلکہ آگ میں بدل رہی تھی مگر کہا وسیم نے اور وہ شاید سننے کی منتظر ہی تھی اب وہ اکثر چلا جاتا تھا ان کے پاس ایک دم وسیم اسے پیارا لگنے لگا تھا سموسے بریانیاں اب وہ ہی اپنی جیب سے کھلاتا تھا اس کو دونوں کی دوستی پہلے یک طرفہ تھی اب دونوں طرف سے گرم جوشی کا مظاہرہ ہو رہا تھا وسیم اس کی بائک کے پیچھے اور جازب اپنے دل کی خاطر اب اکثر ہی چائے تھندہ پینے کو مل رہا تھا کبھی کبھار کھانا بھی اب وہ گھر میں کھانا زہر مار کرتا تھا اور یہاں خوشی خوشی کھاتا تھا افت آنٹی اسے اور مہرین کو پورا پورا وقت دیتی تھی بات چیت کرنے کا وہ چپکے سے اٹھ جاتی اور جازب کو اتنی پیاری لگتی کہ جی چاہتا افت آنٹی کا ہاتھ چونگ لے اب بھی وہ معمول کی طرح مہرین کے ہاتھ کی بنی بریانی سے خوب انصاف کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ امی سے بات کر کے مہرین سے اب جل دست جل شادی کر لینی چاہیے آنٹی بریانی اس کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی اممہ آپ کو میرا ہسنا اچھا نہیں لگتا نا بس کھوتے کی طرح کام کرتا جاتا ہوں بس نوٹ کمانے والی مشین بن کے رہ گیا ہوں وہ اممہ کے بار بار ٹوکنے اور غور کرنے پر آجس آ گیا تھا اممہ اس میں آنے والی تبدیلی سمجھ چکی تھی مگر وہ تھی کون یہ جاننا باقی تھا سیبی جا بھائی کو ناشتہ بنا دے وہ نہانے باتھروم میں گھسا تھا سیبی کھانا بنا کے بھاپ اڑاتا چائے کا مک اسے دینے آئی تھی تو جازب نے ہاتھ تھام کر اپنے پاس پٹھا لیا پھر بٹوے سے ہزار ہزار کے تین نوٹ نکال کے سیبی کو تھما دیئے بس اممہ کو منع لو محرین کے لئے وہ بات کہہ کر یہ جا وہ جا زیبی حقہ بقہ بھائی اور محبت بہرحال تین ہزار کا ریلہ مزہ دے گیا تھا اممہ سے بات بھی ہو جائے گی نہ تجھے اپنے الیاس ماموں کے گھر جاتے موت پڑتی ہے اممہ اسے جب بھی ماموں کے گھر بیشتی تھی وہ خصے میں ہی آ جاتا تھا وہیں اس کی ایک عدد منگیتر بھی تھی سینب الیاس اسے زینب کبھی اچھی نہیں لگی تھی سال کے سال تو مسکراتی تھی یہ ایسی سخت لڑکی اوف وہ بڑھ بڑھاتا ہی رہتا ایک تو تعلیم بھی واجبی سی اور رنگت بھی ساملی اور یہ دپٹہ مائیوں والا یا اللہ تو اس لڑکی سے میری جان چھڑوا دے وہ دعائیں مانگتا سو گیا تھا صبح ہی صبح اممہ نے اسے بے نکت سنائی تھی محرین لفنگی ہے پوری لفنگی میں اسے بہو تو کیا اپنے گھر کی دہلیس پر قدم بھی نہ رکھنے دوں چلے ہیں محبت کرنے میں اس بے ہیا کے گھر رشتہ لے کے جاؤں پہلے زہر نہ پھانک لوں اور پھر بھائی کو کیا مو دکھاؤں کہ میرا ناہنجار بیٹا اب عشق میں مقتلع ہو گیا ہے اس لیے اب انکار کر رہی ہوں تو نے باپ کے مرنے کے بعد ایسے ہی سر میں خاک ٹالنی تھی مجھے پتا تھا وہ رو دینے کو تھی اور جازب کے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا کیسے سمجھاؤں آپ کو آخر کیسے نہیں ہے وہ بری میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتا امہ اور جازب کے درمیان چھڑی جنگ خاصی توالت اختیار کر چکی تھی امہ کو بھائی کی بیٹی کی معصومیت رولاتی تھی رشتے رولاتے تھے اور جازب کو مہرین کے چہرے پر پھیلی شرمگی مسکراہت کچھ بھی کر گزرنے کا حوصلہ دیتی تھی وہ شادی تو مہرین سے ہی کرے گا چاہے مامو نہیں دنیا اسے چھوڑ جائے یہ ہو کر رہے گا امہ نے مہرین کا رشتہ نامانگنے کے قسم کھا رکھی تھی تو جازب نے مہرین کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا زیبی چپ چاپ تماشا دیکھتی تھی ایک طرف اکلوتا بڑا بھائی تو دوسری طرف ماں کسے سمجھاتی آخر امہ بخار میں تپ رہی تھی ماتھے پر پسینے کے قطرے اور کمزوری میں بھی مہرین کو برا پھلا کہہ رہی تھی وہ ماں کی تیمارداری میں لگا ہوا تھا محبت ایک طرف ماں کے خدمت ایک طرف اس کی زندگی ہے اسے گزارنے کا حق حاصل ہے اپنی مرضی سے تیرے جیسے نجانے کتنے ہوں گے اس کی چوکٹ پر چھوڑ دے اسے ناما کا دل دکھا وہ التجائیں کر رہی تھی اس کا دل بھی رو رہا تھا مگر کیا تھا جو وہ مان جاتی میرے دل کی خوشی جا اپنے ماموں کے گھر تیرے ماموں کی طبیعت اچھی نہیں پوچھ کر آجا میرے پتر اللہ ترقیہ دے رب سونا تجھے خوش کرے میرے لال وہ برے دل سے ہی سہی اٹھ گیا تھا بائک نکالی اور روٹ پہ آ گیا پھر سوچا پہلے مہرین کا دیدار کرتا چلے جانا تو شام کو تھا مگر اب مل لیتا تو ٹھیک تھا ماموں کو اسپطال لے جانا پڑتا تو شام ہو جانی تھی بائک روک کر دروازہ کھٹ کھٹ آنے کے لیے ہاتھ پڑھایا تھا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ یوں ہی آ گیا آ گیا تھا سامنے سوفے پر پرویز بھی اسی کی طرح کال سخ کے بریانی کھانے میں مشغول تھا مہرین بالوں کی نم نم لٹیں آگے ڈالے نہ جانے کیا سوال جواب کر رہی تھی سامنے سینٹر ٹیبل پر بہت سا سامان توفے ٹائپ رکھے تھے جو یقینا پرویز ہی لیا ہوگا کیونکہ وہ بھی تو اسی کی طرح خالی ہاتھ آنے سے شرمند کی محسوس کرتا ہوگا جیسے وہ مٹھائیاں کیک اور میک اپ کا دوسرا سامان آتے وقت لیتا آتا تھا تو یہ مرغہ بھی لاتا ہوگا وہ الٹے قدموں واپس جا رہا تھا کیونکہ اسے دیکھ کر وہ پس رسمی سا مسکرائی تھی اور افت آنٹی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا بیٹھو بیٹا جس طرح سرسری سا اسرار کیا تھا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور خواب ٹوٹ ٹوٹ کر گریبان بھگو رہے تھے مہرین نے جس طرح سے اس کے دل سے کھیلا تھا اسے بہت شدت سے تکلیف ہوئی تھی اس نے تو سچے دل سے اسے چاہا تھا وہ تو اسے اپنا نہ چاہتا تھا مگر وہ کیا نکلی اس کا حسین چہرہ گہری نیلی آنکھیں صرف ایک دھوکہ تھا اور کچھ نہیں وہ تو کسی ماہر ادھاکارہ کی طرح ہر کسی کو یوں ہی ساہر نگاہوں سے تکہ کرتی تھی اور وہ جو خود کو جہاں دیدہ سمجھتا تھا دل کے راستوں پر اقل ہار بیٹھا تھا دل روتا تھا اور اقل حیران تھی کھٹ 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 یہ دوسری بار تھا جو وہ دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا تھا جی کون دروازہ کھلا نہیں تھا صرف آواز باہر آئی تھی جو نرمی سے محروم تھی میں جازت دروازہ کھلو وہ اجلت میں تھا بائی کا اندر لے جانا چاہتا تھا ابو اور امی تو اسپتال گئے ہیں اس نے دروازہ نہیں کھولا اور اچھا تھا جو نہیں کھولا اسے بے اختیار یاد آیا اچھی بچیوں کو ہر آنے والے کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھول دینا چاہیے اسے اچھا لگا تھا نہ جانے کیوں وہ واپس مڑ رہا تھا کہ مامو لوگ واپس آ گئے تھے زینب کو منع کر رکھا ہے بیٹا دروازہ کھولنے سے آج کل تو حالات یوں بھی خراب ہیں ممانی بول رہی تھی اور وہ پورے دھیان سے سن رہا تھا مامو اسپتال سے دوائیں لے کر آ چکے تھے اب ان کا بخار بھی کم ہو گیا تھا اور وہ موٹرسائیکل درست جگہ کھڑی کر کے اپنی زندگی کا صحیح پڑاؤ ٹھون چکا تھا زینب شربت دیکھ کر رکھی نہیں اندر چلی گئی تھی آج اسے زینب کا چہرہ دنیا میں سب سے حسین اور پاکیزہ لگا تھا مہرین تو اس کی جیسی وہ بھی نہیں سکتی تھی اور تھی بھی نہیں اب کے اس کے آنکھوں میں سجنے والا خواب سچا اور کھرا تھا شربت خود ہی جگ سے انڈیل کر خود بھی پیا اور مامو کو دیتے ہوئے نجانے کیوں مسکراتا ہی چلا گیا اور اس ہنسی میں مامو ممانی اور وہ خود دل سے شریک تھا یہ کہانی تو پہنچی اپنے اختتام تک بہت جلد حاضر ہوتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا توہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ